جناب سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کے بارے میں دنیا کے بہت سے دانشوروں نے اظہار خیال کیا اور آپ کو ایک مسلمان خاتون کا جامعہ اور مکمل نمونہ قرار دیا ہے خود نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیدت النساء العالمین قرار دیا ہے دنیا بھر کے مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات بنت رسول بی بی سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا یوم شہادت بے پنہا عدب و احترام سے بنا رہے ہیں آپ سیدہ صلی اللہ علیہ کی زندگی بہت مختصر لیکن عظیم اخلاقی اور مانوی درس کی حامل تھی یہ عظیم خاتون اسلام کے ابتدائیہ ادوار کے مختلف مراحل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ رہی آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے سال فرزندوں کی تربیت کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علیہ شان کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں آپ کے والد ماجد نبی آخر الزماق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ گرامی ام المومنین جناب خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم خاتون ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور پوری زندگی آپ کا دفاع کرتی رہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارہ جگر کا نام فاطمہ اور مشہور القاب زہرہ سیدت النساء العالمین رازیہ مرضیہ شافیہ صدیقہ طاہرہ زکیہ خیر النساء اور بطول ہیں آپ کی مشہور قنیت ام العائمہ اور ام الحسنین ام السبتین اور ام عبیاء ہے ان تمام قنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام عبیاء ہے یعنی اپنے باپ کی ماں پس یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بہت چاہتی تھی اور کمسینی کے باوجود اپنے بابا کی روحانی اور مانوی پنہگاہ تھی نبی آخر الزمان سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے جناب سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ نے وسیعت فرمائی کہ آپ کے جنازے کو تابوت میں اٹھایا جائے مورخین تصریح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میت تابوت میں اٹھائی گئی وہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی تھی اس کے علاوہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ نے یہ بھی وسیعت فرمائی کہ آپ کا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھایا جائے سیدہ عالم کی فضیلت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جتنی مولا علیہ السلام کے سوا کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ملتی ان میں سے اکثر علماء اسلام میں متفقہ حسیت رکھتی ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ بحشت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہیں آپ سیدہ صلی اللہ علیہ ایمان لانے والی عورتوں کی سردار ہیں آپ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں آپ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ نراض ہوتا ہے جس نے آپ کو عزا دی اس نے رسول کو عزا دی اسی طرح کی بہت سی احادیث ہیں جو موتبر کتابوں میں درج ہیں تاہم صد افسوس کہ وہ جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ جن کی تعظیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا ان پر ترہ ترہ کے ظلم ہونے لگے اور انتہا یہ کہ شہزادی کونین صلی اللہ علیہ کے گھر پر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی گئی اس وقت آپ کو وہ جسمانی صدمہ پہنچا جسے آپ بردہ آشنا کر سکیں اور وہی آپ کی شہادت کا سبب بنا ان صدموں اور مسئیبتوں کا اندازہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی زبان پر جاری ہونے والے اس شیر سے لگایا جا سکتا ہے جس پر آپ فرما رہی ہیں کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مسئیبتیں پڑھیں کہ وہ اگر روشن دنوں پر پڑھتیں تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے تین مہینے بعد تین جمادیو ثانی سن گیارہ ہجری قمری میں شہادت پائی آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا مولا علیہ علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور صرف بنی حاشم اور سلمان فارسی مقداد رضی اللہ عنہ اور امار رضی اللہ عنہ جیسے مخلص و وفدار اصاب کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا گیا جنت الوکی میں جو آپ کا روزہ تھا وہ بھی باقی نہیں رہا اور اس روزہ مبارک کو آٹھ شوال سن تیرہ سو چوالیس ہجری قمری میں آل سعود نے دوسرے مقابر اہل بیعت علیہ وسلم کے ساتھ شہید کرا دیا عالم میں یوں شریع کے رسالت ہیں فاطمہ رحمت نبی ہیں سایہ رحمت ہیں فاطمہ